ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کی کچھوڑیاں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف مینے لیے ہیں یہ تین کپ میدہ ہم نے لیے ہاف چائے کا چمچ نمک تین کھانے کے چمچ میں نے لیے ہیں گھی پانی ہم یوز کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانے سے ہم اس کو گوند لیں گے یہ رکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم تین سے دو سے تین گھنٹے ہم رکھ دیں گے ہم نے لیا ہے ایک ٹیبر سپون گھی ہم نے سابس دیڑا ڈال دیا ہے ہم نے لیا ہے بوائل اور میش کیے ہوئے آلو تین سے چار اور ایک پیاز ڈال دیا میں نے سابس میرچے دو تین اب ان کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے ہاف چاہے ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ سرخمش پورڈر ایک چاہے کا چمچ گرم مسالہ پورڈر ایک چکن پورڈر ڈال لے ہاں اگر یہ نوڈرس مسالہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اب ان کو مچھے سے مکس کر دیں گے ہمارا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ آٹا جو تھا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دو جو تھی وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت سوف سی بہت ہماری بنی ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے روٹی کی طرح جیسے ہم نے پیل کرتے ہیں اس کو پیرے جو ہے وہ ہم کل لیں گے ہم دھو تھوڑھوڑا لے کے تو اسے پیرے کل لیں گے ان کے ہمیں سارے جو آٹا ہمارا جو دوٹی اس کے ہم نے پیرے کل لیے اب ہم روٹی کی طرح اس کو بیل لیں گے اب اس کے اندر ہم مکسٹر ڈالیں گے موسیقی اس کو اس طرح ہم نے کٹے کر کے اپس سے ہم گھمائیں گے گھما کر اور اپس سے ہم اتار لیں گے اور پھر اس کو یہ دیکھیں پھر بین کر لیں گے پیرے کی طرح اس کو یہ دیکھیں اس طرح ہم فل کرتے رہیں گے اب ہم نے ہاتھوں پہ اویل لگا کر اور اس کو روٹی کی طرح ہم نے ہاتھوں سے بھڑی کرنی ہے اویل ہم نے کر دی ہے گرم اب اس کو فرائی کریں گے اس کو لائٹ برون کریں گے یہ دیکھیں اس کو چمچ کی مزے سے بھائیں گے تاکہ وہ بھی پھولے گی اویل کی پھول رہی ہے ضرور ٹرائے کے جگہ افتاری کا مزہ دوبارہ کیجے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں الو کی کچوریاں ضرور ٹرائے کے جگہ اوکے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی